سینن میں وحی جو جو کو نورا قرآن میں جو جو کو علمہ حدیث جو کو علمہ انہیں نور کے انہیں علمہ کے مانون جو سینن میں اللہ جو حبیب اتاریو جہالت جی اندہ ختم تھی علم جو جہالت روشنی تھی تنہیں عرب پوری کائنات جا انہیں وقت میں اگوان سربارا انسربانت برکت علم جی ہوئی پیارے پیغمبر آغاز عقیدہ توحید کہو نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین اوط العلم درجات رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل لقتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما رب زدن علما سبحانك لا علم لنا اللہ ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مختصر حمد و سنہ آئیں صلاة و سلام کا بعد واجب الہترام عزیز سامن اکرام دوستو بھائر و بزرگو اسان انہا عظیم پیغمبر انہا عظیم نبی جہاں امتی ہیں جہاں امام کائنات سید الاولین والاخرین تے پہری وہی یہاں نازل تھی اکرأ بسم ربک اللہ ذی خلق کہ مجھا نبی پہنجے انہا پالنہار جہاں نالے سان پڑھ جہاں ہر شک پیدا کہوائے پہری وہی جہاں اللہ جہاں حبیب علیہ السلام تے نازل تھی وہاں وہی وہ پیغام علم حاصل کرن جو پیغام انہیں انہاں وحی جہاں علم سان قرآن جہاں علم سان مجھے آئی تہاں جہاں پر کل کائنات جہاں امام آئی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سینو مبارک منور تھے ہو نبی علیہ السلام جہاں پاکیزہ سینو اللہ جہاں انہ علم جہاں نور سان روشن ہے ہی منور تھے ہو تہرے اللہ جہاں حبیب علیہ السلام فرمائے ہو بُعِسْتُ مُعَلِّمَا تَعَوْنُ پیغمبر تھی کرے آئے ہوئے ہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی جہاں خاص ذمہ داری مکہ اتا کیا وَاِحَا آئے تَعَوْنُ 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 جو اُسْتَادَ تَعَوْنُ مُجَا شَاگِرْدَئِ مُکہ اُسْتَاد بنائے کرے تَعَوْنُ جو معلن بنائے کرے تَعَوْنِ مُکْلِو اے کو انسانیت لٹھو تَعَوْنُ جو معاشرو جو کو زلالتیں گمراہی جے اندر غرقان ہو جنوت حلال حرام جی کا تمیز نہ ہوئی جن کے جائز ناجائز ہی کا خبر نہ ہوئی جنوت معمولی معمولی گا لنتے چالیے چالیس سال قبیلہ ہی تقرار ہی جھڑا ہلندہ انن مانن کے امام کائنات علیہ السلام پہ جے وحی جے علم سان قرآن جے علم سان سنت جے علم سان حدیث جے علم سان ایڑو عظیم انسان بنائے ہو جو تیوئی انسان جے مختصر عرصے میں اے مانوں جے کہ اللہ حقبے جے رتجا دشمن ہوا اللہ جے فضل سان پیارے پیغمبر جی تعلیم سان حقبے جا سگا بھاور بنجی ویا اے انن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چند سالیں میں کائنات یہ تختے تھے او انقلاب آندو جہاں جو مثال ملن ناممکنہ تیوئی انسان جے مختصر عرصے میں چھا عرب چھا عجم چھا کسر چھا کسرا دنیا جو غلیو جو بادشاہتوں انہیں کہ اللہ جے فضل سان قرائے کرے اسلام جے سامو انہیں کے شکست نہیں کرے اسلام جو جھنڈوں انہیں بلند کرے ہو اے عرب جیکن نبی علیہ السلام جی اچھنہاں پہری دنیا میں نہ انہیں جی کا سیاسی طاقت ہوئی نہ علمی طاقت ہوئی کیا ہے حساب ساں وہ دنیا میں اگر بھرانا ہوا اللہ صحیح انہیں کے انہاں وقتا جی سب نی قوم ان جو امام ہیں اگوان بنائے شریع شدہ ان جو مرشد امام ہیں استاد کے رو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اے انقلاب علم جے ذریعہ ہے اے انقلاب جہالت کے ختم کے ان جے ذریعہ ہے اے انقلاب مانون جے سینن میں وحی جو جو کو نورہ قرآن جو جو کو علمہ حدیث جو کو علمہ انہ نور کے انہ علم کے مانون جے سینن میں اللہ جے حبیب اتارے ہو جہالت جی اندہ ختم تھی علم جو جالو تھی روشنی تھی تنہیں عرب کوری کائنات جا انہیں وقت میں اگوان سربارا انہیں سربارا تھا برکت علم جی ہوئی پو پیارے پیغمبر آغاز عقیدہ توحید ہاں کہو انہیں کہا پو عملا جی اصلاح تھی پو جائز ہے ناجائز حلال ہے حرام جی تمیز سکھاری ہوئی اے پو پیارے پیغمبر انہیں جی تعلیم ہے تربیت کرے صحابہ جی وعظیم جماعت ہینا امت کے دنی جو اجی اصلاح جی کو بقرآن موجودا نبی علیہ الصلاة والسلام جو حدیثوں موجودا جی کو دین موجودا انہیں سبقا پیریں جی کی مہنتا و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردن جی یعنی صحابہ جی تو مجھے بھائی لوگ دوستو اجی اصلاح مسلمان ہے اصلاح پاکی نا پاکی جی خبر جائز نا جائز جی خبر حلال حرام جی خبر اصلاح عبادتوں جی کے ادا کہوں تھا انہیں جی طریقے جی اصلاح کی خبر کیوں سار علم قرآن سنن جو علم آئے ایو قرآن سنن جو علم اللہ جی نبی منتقل کا صحابہ میں صحابہ انہ کے منتقل کا تابعین میں تابعین انہ کے منتقل کا تابع تابعین میں تان جو ایو علم حلندو حلندو جی اسان ویڈ پہتوا اے باس سند صحیح پورو سلسلو پیارے پیغمبر گھا وچھی کرے اسان یہ دورت ہیں کو وکڑو زمان ایڑو کون گزرے جی میں کو مانو دعویٰ کرے فلانی صدی ایڑی ہوئی جی میں نعوذ باللہ قرآن یا پہنوار کون حدیث یا پہنوارا کون یا دین یا علم کون کو دعویٰ نہ تو کرے سکے موگو ناگار وٹ صحیح بخاری سند موجود محمد رسول اللہ صلی متصل ہکڑی ایڑی ایڑی اکٹی ایڑی واسط جی میں مہج استاذ جناب محمد رسول اللہ صلی پوری سند کو زمان خالی کون دین دین وڈے بھی خوبیہ ہے دین جی تعلیمات جی احکامات تعلق پاکائی نماز روز حج زکا حج ریاست سیاست حج زندگی کیڑے شعب صاحب جی تعلیم آتا دین خوبیات اسلاف محنت کرے انہیں محفوظ کہے ہو اجی ساوات اسما ویجال جی نالیس اوہ علم موجود جی میں چار لکھ مان جی احوال تفصیل سا لکھ لگ اے محطس محطسین اکرام وڈی محنت کرے انہیں جا احوال لکھا جی آسان کہ خبر پیت اس حدیث کہڑے گا وٹھوں کہڑے نہ وٹھوں وڈی محنت تھی قرآن مجید قرآن جی نبی علی سلام جی قرآن قرآن جی سند چین ایک کون احوال کون احوال فلان احوال دیتے بی خبر ایک احوال بس احوال دیتا نال خبر پر احسان جو دین اوہ دین جہ دین جی ہر ہر قرآن میں محفوظ محمد الرسول اللہ صلی فرمان میں محفوظ احسان کہ دین جی خبر مطالع پڑھون یا مدرس پہ جا بار اوہ ایسا جو کوتا یوں دین اللہ صلی جی وائد دین پورے جو پورو محفوظ اوہ پاکای صفائی گھانوٹی پر انسان جی مرن گھانوٹی مرن تائی ہر شی جی متعلق واضح احکام موجود ہر شی جی متعلق اے انہم سب جہاں جو کو احسان اہنا امت اوہ مجھ اتا امام مرشد محمد الرسول اللہ صلی جو پانس قرآن فرمائیو مکہ اللہ سے استاد کرے مکلو آئے تو نبی سائن پہنج استاد مولمی جو حق ادا کرے ہر شی بدا سکھارے سلمان فارسی کے مشرق مانو ٹھوک کرنے چاہے ہر شی سکھارے دو وین دی تا پکائی صفائی پہ شاب پائے خانے گا کو طہار تک چھتھر پہنج پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جواب اعتماد اجل ہا امام مرشد ہوا زندگی ہر گال سکھاری اپرے پہ شاب پائے خانے گا کو طہار پاکائی کی اللہ حق پائے خانے ٹائم میں نہ گھٹ میں گھٹ ٹھے کھڑا استعمال تہوں انہ میں کیڑی تکہ جی گالا انہ میں کیڑی زلت جی گالا اصان کہ انہ فقرات اصان اصطاد مولم محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اصطاد دوستو دینی علم جو علماء جو قدر پہ یقین جان مسجد مدرس اسٹی جن جی زینت سنگ جاران جو علمان سان تھا علمان جو سام اللہ رسول مکال امان تازو کن تھا وسر سب جگ دین جا انہ این تھور اجور تے تھورن پگھار تے تھورن آسائش تے یہ وہ کم کرے رہا سہول تنی تا بیٹا تنو تا اج بی پی ایس ون پیرے گریڈ ملازم جی گورنمنٹ سہولتوں نہیں دیا انہ کھا گھٹ پیڑے آلم مکہ مللوان مسجل پیش مام مکہ مللوان پشابہ شجئے انہیں علماء صحابہ یہ دورت تھا تابعین یہ دورت اسان یہ دورت گھٹ سہولت گھٹ پگار پیارے پیغمبر دین شریعت محفوظ رکھ جی میں موہ تہا پر مجھے بہر دوستو انسان مڑی انسان پر اللہ صحیح وڈے میں مان شان علم ورن جو اللہ صحیح ارشاد فرمائے یرفع اللہ اللہ صحیح سمورا انسان درج امان ورن مسلمان جو عمل ہوجے عمل شرط خالی کلم ورن کلم ورن جو آئے عمل ورن مسلمان اللہ صحیح فرمائے ساری انسان دکھ انہ جو درج مط ہے دنیا سرمائے دار دنیا آفیس کلیکٹر دولت ورن اللہ صحیح احترام مقام ایمان ورن موٹ خاص درج مقام ایمان ورن خاص درج علم ورن جو شانہ اللہ جو نظر میں عالم جو بیجائے فرمائیں انما اخش اللہ من عباد العلم مجھ مقام مقام دی درج مقام جو علم بیجائے فرمائیں جو اللہ صحیح جو بیان وحدانیت جو بیان رب پاک توحید جو بیان اللہ توحید ہرش غم مت رب صحیح جو حکر اللہ اللہ صحیح شاہ دی دی اللہ اللہ بیشمار آیتون پہ چند آیتون جن میں خبر پہ تھی اللہ صحیح بیان خاص کرے عالم جو شاشان مقام ہرچو اللہ سبحانہ وتعالی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء جو علم حاصل کرنا والا جو چھا مقام جامع ترمزی حدیثہ حدیث نمبر 2685 امام البانی رحمت اللہ علیہ جے تحقیق مطابق حدیث سندن بلکل صحیح ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ بیان کرے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ذکر تھی و بن مانن جو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ذکر تھی و بن مانن جو بدائے ہو سہی بمان ہوا بئی مسلمان پر فرق یہ آتا ہے ایک رو صرف عابدہ یعنی عبادت گزارا نمازوں پڑھندڑا نفل پڑھندڑا تحجد پڑھندڑا قرآن پڑھندڑا بیو نیکیوں کندڑا بیو عالمات انتویہ سانگے پڑھائیوں کا انعلمہ شان کہیں جو مرتبہ ہوئی مقام کہیں جو تا پیارے پیغمبر فرمائے ہو فضل العالم علی العابد کا فضلی علی آدناکن حدیث یہ لفظند غور کا جو اللہ جی حبیبہ فرمائے ہو تا عابد انسانتے عبادت گزار انسانتے عالم جی فضیلت ایا جیمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلتہ سمور الانسانت یہ عالم جو شان ہے یہ عالم جو مرتبہ ہوئی مقام ہے عہدتے پاڑھ فرمائے ہو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جی حبیبہ ارشاد فرمائے ہو ان اللہ و ملائکتہ ہو بے شک اللہ جا فرشتاب اللہ سبحانہ وتعالی عالم دے پہنجو رحمتوں نازل کرے تھے و ملائکتہ ہو اللہ جا جی کے نوری فرشتان اوہ انجلہ بخششیوں دعاوں کن تھا و آل السماوات والارض اے سمورا آسمانا میں اے سموری مخلوقوان اوہ عالم اللہ دعا کن تھوں اے زمین میں بجے اللہ جو مخلوقوان اوہ ساری عالم اللہ مغفرت کیوں دعاوں کن تھوں حتی نملت فی جوری ہا تاں جو ہکڑی ماکوڑی پہنجے برہ میں عیبی حدیث میں آ تاں مچھی پانیاں میں عالم اللہ دعاوں کرے تھے اے کےڑیوں دعاوں کرے تھے اساں ایک بے گئے چوندہ رہاں دعاوں میں یاد کرے تھے اے دعاوں میں یاد کرے تھے آئی جی کوئے نیک سالے مانو چاہے تاں یا رہاں نماز پڑھی تو ہی یاد کند ہو یا رہی خوشی دی نہیں خاص کرے کوئے مانو اللہ سنگھوں نے کہے نصیب کرے حجیاں عمرو بیت اللہ میں بھی کرے تعالی دعا گھرے اے جی کہا لے جدید دورہ مانو مووی بھرے مکلی نال داریسی بیٹھویاں وہ تصویروں کو نہ شیر کرنا نہیں دستوں نے وہ فوٹو آؤں بیت اللہ جی سامو بیٹھویاں تو جلہ دعا پہ پہ وہ دل باغ بہار تھی ویندیاں مانو جی طبعا بیت اللہ میں مجلہ دعا تھے پہ خوش دین آئے ہیں کون دین آئے ہیں پر انہ مانو جو چھا شانہ جنتے اللہ صلیب رحمت نازل کرے فرشتہ انہ جلہ دعاوں کن زمین آسمان یہ ساری مخلوق تک ویندے ماکوڑی پہنجے برمے مچھی پانیے میں جنجلہ دعا کرے انہ جو چھا شان ہوں دو انہ جو چھا مرتبوں مقام ہوں دو پیارے پیغمبر فرمائے ہو ساری مخلوق ہون لَيُسَلُونَ اِهْ رَحْمَتَ جِهُمْ بَخْشِشِيُمْ مَافِی جِهُمْ دُعَانُ گُرَنتِيُمْ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ انہیں مان ہوتے جی کو مان ہوں انسانیت اگے خیر جی تعلیم دیتا تو یہ ایک عالم جو شانہ پیارے پیغمبر جی نظر میں انہیں کہا بعد چوہانے صحابہ تے تو صحابہ جی نزدیک علماء اکرام ماشاء اللہ چیویا نے یہ کریا کوشش کنز گفتگو ہی مختصر قیام اللہ صحیح جی نظر میں عالم جو شاہ شانہ تابد ہو انہیں کہا پیارے پیغمبر جی نظر میں عالم جو شاہ شانہ اہب تابد ہو ہانا چوہ صحابہ تے تو صحابہ جی نظر میں علماء جو شاہ شانہ کئی مثالیں نہ دے پر صرف اکڑو مثال پیش کنز نبی علیہ السلام کو پیارے پیغمبر جی رشتے میں سب ہو سوٹا حضرت عباس جی پتہ اے نالو ہنے جو آئے عبداللہ بن عباس ہی ہو صحابیہ جو کو سغیر الاسلام صحابی سغیر الامر ننڈی عمر جی صحابی جننڈی عمر میں اسلام قبول کے ہو عظیم صحابیہ جہاں 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 مجھے انتہاں جہاں امامہ کل کانہ دے امامہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ وآلہ وسلم فرمائیو اللہم فقے ہو اللہم علم ہو تو اویر کتاب اے مجھا اللہ مجھے انتہاں صحابی کے توجہ کتاب یعنی قرآن جی تفسیر جو علم دے مفسر قرآن دانہ صحابیہ پاکیڑی آیا تھا اللہ صحیح فرمائے اللہ صحیح فرمائے اللہ صحیح فرمائے اللہ صحیح فرمائے ایمانہ وارا حضرت عیسیٰ دورہ جی کا تقریباً آئے انہ دورہ میں میں نے ظالم بادشاہ کامانی لکھا ٹیسو سالہ ستا رہا ٹیسو سالہ کا پوجہ رہا جا گیا اللہ صحیح فضل و سان ظالم حکمران بکونا ہو ظلم حکومت ختم ہوئی اسلام اچھی چکو ولو عظیم واقعہ سورہ قیف جی تفسیر میں بیوئے انٹیو رکو پڑھن دا یہ واقعہ تاہاں گیا تفصیل سامنے لکھا دلچسپ واقعہ پر اللہ صحیح فرمائے دو اختلاف رہے ایمانہ وارا گھنہ ہوا ٹی و پنجہ و ستہ ہوا اللہ صحیح فرمائے دو انہ جو علم تھورن کیا انہیں تھورن ماں حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے دو اللہ صحیح فرمائے دو انہ جو علم تھورن کیا انہیں تھورن ماں آؤں بہاں آؤں تاہاں کے قدائیں تو تاہاں صحابہ کل ستہ ہوا اٹھون جو پتو ہو جو کو اللہ صحیح فاظت لا غارج دلتے بیاری ہو تاہیو عظیم صحابیہ جو کو قرآن شریف ہے جو ولو مفسر ہو تا مؤرز میں کہہ تو صحابہ وقت عالم صحابہ جو اچھا شان ہو نبی صحیح یو دور گزرے ہو حضرت عبداللہ بن عباس علم جی حساب صحابہ صحابہ سب انہیں اکھیں یو تاروا حضرت ابو کر صدیق دور گزرے ہو حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی نے دور میں بھنگے مقبولیتا پر جب میں حضرت عمر جو دور آئے ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بارے میں توہاں جانو تھا تھا وہ عظیم صحابیہ وہ دین جی ماملے میں تاہم سخت ہو آئیں ہر ایک معنو میں اتری جرت نہ ہوں بھی جو عمر ابن خطاب سائی ہیں اکھیوں اکھیوں میں ملائے گا لائے ساگے دلیر صحابی ہیں یہ دو انہوں نے شخصیت میں اللہ صحیح روب رکھو اور انہوں نے شورا جی کی ہوئی حکومت جی شورا خاص جہ میں مانو ہوں دا جن کا حضرت عمر حکومت جے بارے میں دین اسلام جے بارے میں خاص مشورہ کندو کوئی تھورا صحابی ہو گھنا کونہ تعداد کہیں ٹیہ لکیو آکیں گھٹو کہیں ود لکیو بار تھورا صحابہ جگے حضرت عمر جی شورا میں حضرت عمر جی شورا میں ہر ایک اگے جائکہ نہ ملا دی پر انہیں شورا جی اندر حضرت عبداللہ بن عباس بشاملہ جی نہیں ملا ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر بن خطاب جے بھریاں امیر المومنین جے بھریاں مسلمان جے خلیفے جے بھریاں چورا لکھ چورس میل زمین جے حکمران جے برسا جی نہیں عبداللہ بن عباس بھی ہندو تبیاء مانو بچائیں دا اسانجہ پتر بیتے ہوئے ہیں تب مانو نے کہا دا فے پانا میں گیلیوں کہیں تب امیر عمر جی کوئے ہیں عبداللہ بن عباس کے گرد بھی ہارے دو ایڑا دا اسانجہ پتر بہن ایڑا اسانجہ پتر انہیں گے بھی ہارے ہیں گھرچے انہیں بھی کچھ صحابہ بھوا جن جی آ چاہا تو ہی دا اسانجہ پترن گے بھی شورا میں ہون گھرچے وہ چوندان دا حلق سے نکلی خلق نے سنی گھرچے کہ نکلن دیا ہوا کھنی مانو جو کو اسلح انہیں ساں ڈائریک نہ کر جی تب انہوں کے خبر پہ جیوئی دیا حضرت عمر کے خبر پہ جیوئی تب مانو ان کے اعتراض تب عبداللہ بن عباس مجھے شورا میں چھو ہکڑے نہیں بھرل شورا ہو جی پانا چی ویٹھا عبداللہ بن عباس ویٹھویا برسا پانا نے حمد و سنہ کا بات فرمائے ہوں مکہ خبر پییا تب آنگی ہنن نوجوان جے مجھے شورا میں اجڑتے اعتراض چاہی اگل صحیح جو ہاتھیں گالتا صحیح اساں پانا کے موت پہنچے اساں کے دل میں تھے تھی تجھے کہنے ہکڑو نوجوان بھرو نوجوان جنہی انا پھو جوانی انا اے دو تجربے کار کونے او عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں ویئی سکے دو شورا میں ویئی سکے دو پارلیمنٹ میں ویئی سکے دو اساں جا بھارت اساں جا بچہ آپ تیڑا ہی ہے وہ اے چھوکو نہ رہی سکے حضرت عمر فرمائے ہو تہاں نے ہوتا ہاں یہ تہاں جے اعتراض جواب دیا تھا یہ تہاں جے سامو بیٹھوا تہاں جے ذہن میں جے کریں کوئی علم جے حوالے ساں کوئی سوال ہو جے تہاں نے کہا پچھو دگو باقیوہ مختلف گال ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کا پچھو میں ہوں براہ رہا ہر گال یوں جواب دین دا رہا ہے جلی میں صد لا جواب تھا تو حضرت عبداللہ بن خطاب فرمائے یہاں گا لا جنجے گرے مونے کے وے جھوکے ہو یہ نوجوان ضرورہ عمر نجی ننڈیا تہیسد و اچھن ڈاڈن وارا وڈی عمر وارا وڈی تجربے وارا ہے جو کہ مجھے شورا میں بے ہوتا پر ہنن ننڈے نوجوان کے مونے لاغے ہارے ہو دہنے کہ اللہ صحیح دین جا علم سا نواز ہے اللہ جا کتاب جا علمت دسترس رکھے دو نبی صحیح فرمانت دسترس رکھے دو انہیں ساں گرہ رہے ہیں اللہ صحیح فقاہ تاہی سمجھ سام نواز ہوا انہیں کریں انہیں نوجوان کے آنجے جا کریں ننڈن بارا انہیں نوجوان کے پہنچے مجلس میں بے رہے ہیں پہنچے پہنچے پتر عبداللہ بنمر کے بے رہے ہیں پر مکھے ہی پہنچے پتر خان بے ودی کا علم میں اے فضل میں مطاہم معلوم تھے دو انہیں جا کریں ہی مجھے مجلس میں بے تو ایہو صحابہ جو نظر میں علماء صحابہ جو شان ہو سندن دورہ میں اقبا بن حارس مدینہ جو گورنرہ مدینہ مانکتو اچھے بھی ہو اتفاق سن حضرت عمر مکہ جو گورنرہ مانکتو مدینہ اچھے بھی ہو حضرت عمر باری کہیں کہ مدینہ مانکتان اصفان نہ لے جائے تھے بھی نہیں ملاقات تھی حضرت عمر بن خطاب چاہے ہو نافے کے دیکھ خبر موت ہو کے گورنر بنائے ہو مکہ جو تبیو پھر ہی جنگ میں خیرت آئے چیزیں مکہ کو کم ہوتا آمیں ہی نہیں کرے ہوں چیزیں کو دیکھ خبر پہنچی جائے دیکھیں کہ حکمران تھا ہے آئے ہوئی جان نشین کہیں کہ تھا ہے آئے ہوئی چیزیں ابن ابی ابزا کے ابن ابی ابزا یہ اور ہی کہہ رہا ہے جان نشین چھوٹھا ہے چیزیں انہلا تو آئے تو بچارو آزاد کا الغلام شکل و سادی درس آئے کو ودو سردار کو ودو دنیا دی مال مقام دا کونے پر ہونے جی حکری خوبی ایڈیا جنگ کرے موہنہ کے پہنچی جائے دیکھ گورنر بنائے ہو خوبی آئے انہو عالم بکتاب اللہ قارین للفرائضہ کما قال تو اللہ جی دین جو عالمہ اللہ جو دیکھو کلامہ انہ جو ودو قاریہ ہو انہیں کرے ہونے کے خودے گورنر بنائے ہو حضرت عمر بن خطاب فرمائے ہو تو تو صحیح کہہ ہوا اے مکھے انہ جائے تھے پیارے پیغمبر جو فرمان یاد اچھے دو ان اللہ یرفعو بیہا لالکتاب اقواما ویزعو بیہا آخرین تو اللہ صحیح انہیں مانو جو شان مرتب و مقام بلند کرے شریع دوا جی کہ انہیں یہ کتاب جو عالم ہوندان اے انہیں مانو ان کے رتب مقام میں قلائے شریع دوا بلے ہو دنیاوی صحابہ کیلہ ودہ کام بھو خانہ جن جی کہ اللہ آجے کتاب پچھ دیندہ جنویت دین جو علم کونے شریعہ جو علم کونے اللہ آجے کتاب جو علم کونے یہاں صحابہ جی نظر میں عزت ہوئی کہیں جی علماء جی ہانے چو ہٹھین تے ربیہ بن عبدالعامان برحمت اللہ علیہ بڑھ محدث مزروا انہیں کہہ کہیں کچھ ہوتا ہی لیو خبر عالمان جو شان چاہے تو وہاں کا ہکڑی گال کئے ہو تچین گالی ہوتا الہی ان پر ہکڑی گال کاندس عالمان جو شان این عالمان جا مانوں این محتاجن جی تصبیانی فی حجوری امہ حاتیم جی ننڈو بار پہنجے امڑ جے ہنج جو ننڈ پڑنے میں محتاج ہون دوا ایڈے میں مونے سا پوری انسانیت دین جو عالمان جی محتاجا جی کہنے اے نو جن تو انسان ان کے خبر نہ پیتا جائز چاہے ناجائز چاہے حلال چاہے حرام چاہے مسلمانی تا پریجی گال انسان انسانیت امان نکری مجھے جی کہنے اے عالمان نو جن تو یوں مجھا بھارو تانجے نظر میں وہ شان بیان کہو تانجے سامو اللہ جی نظر میں عالمان جو پہرے پیغمبر جی نظر میں صحابہ جی نظر میں علماء کرام جی نظر میں اور آخری گال کہیں اچوندہ پانوارے دور اساموڑ عالمانی شاہے میں اساموڑ عالمانی شاہے میں اساموڑ عالمانی شاہے میں اساموڑ عالمانی امیتی آئے تو سرکاری ادارہ میں جی کہنے انہوں نے دنیا کی جگری نائد انہوں نے یہ کہا جا کہنے زیال ہو کر دیں مانو ولی تنقید کا نانو انہوں نے بس پہنی دور میں اکڑو تھو روکے ہو تو جی کہنے وہ مانو انٹر کرے دو اہمی تعلیم حاصل کرے دو پلس میں انہوں نے حافظہی سند آتا انہوں نے انٹری ٹریسٹر میں اسام اندرہ مارکم وہ دیگری ناز بس انہوں نے یا مہربانی کئی بھی مہربانی انہوں نے یا کئی تو فوج جنے اندر جنگے مولوی ہوتے فوج جنگے خطبہ جمعہ پڑھائیں دہا انہوں نے چارنی ویلیو کانو دی فوج جی چندو کرے انہوں نے جو کاؤ پگھار رین دہا زیا یو کانون پاسکے ہو تو بابا سند کھڑیا چے آلین ٹیسٹر دے انہوں نے کاؤ اسیوں نے گے جہاں با مسجد میں مقرر کندہ سی ہونے جی حیثیت ہے جے سیو جوائنٹ کمیشن آفیسر جے برابر کندہ سی جو سوری گریڈ ہے یہ فوج جمعہ آفیسر انہوں نے جے کہ اندے بیندے فوجی سلوٹ کمان یو کم انہیں کئے انہوں نے کھا علاوہ یہ سامنٹ جے کے دعوے دار آیا تھا دین جے دعوے سامنٹ وہ آیا تنقید اسامنٹ صرف انہوں نے سیاستدانوں کے تھی دیا جو کہ مذہبی سیاستدان راؤں کانگیا گا مذہب جو استعمال ہر سیاستدان کے بھٹے گاں وٹی آخرت ہیں اجیب اسامنٹ اپڑا امرائے چاہدو ایا کنہم بھٹو ایا کنستہیں علاقے لئے جکلاک پہری جلسے میرے وہ ناچ پہلے ایسی چاہدو ہے تو انہوں نے صرف دین جو استعمال کرے کرسیوں حاصل کرے کرسیوں ملی وائوں انہوں نے مسجد یاد آئی انہ بدرسو یاد آئی ایڈا ظالمہ مسجد جے بجلی جے میٹر میں پھٹی وی فیس دین جے عالمان جی دینی مدرسہ نہیں اداران جی حیثیت ہے او دا دنیا دار اللہ کرسیوں دنیا دار اللہ سہولکم دنیا دار اللہ اب مولوی جا رو چاہ کرے جو بس سال پڑی ناظرہ مکمل کرے ٹیس سال پڑی عالم تھے ٹیس سال پڑی حافظ تھے آئے بھاری اٹھ سال پڑی عالم تھے ٹوٹل وقت گھنو انہیں بیٹھو تیرہ سال تیرہ سال میں چاروں پڑی جنہ میں باہرے چیدو تو انہوں نے نہ کو مستری ملی سکے دی نہ کو انہوں نے کلارکی ملی سکے دی کاب دوٹی نکری انہوں نے کانتے ملی سکے اباہی آؤں پڑی ہو یہاں موٹ سند دون دینا قرآن مجھے پیٹھا میں مکہ دیو نکری نہ سائی بنج بیئے کرے آئے میں کرے آئے یہاں آئے آسانی حکمران آئے آسانی آئی جگہ اوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہ نارید جو کو ملک ٹھائیوہا انہ جے اگوانن سروانن انہ جے سنبھالی یہ حالتا جنویٹا کرسیہ جنویٹا لٹھا جنویٹا خزان ہوا اچھو عوامت ہے اسلامیٹا شاہ حیثیت سب نگال کونو مادرہ سان دل میں نہ کہیو اسلامیٹا حافظیں آلی مجھے حیثیت مسجد میں ہی ناغی سی لگو پیا دری چھو کھلی پائی بند دا کہیو دری بند کرن مسجد پیشمہ میں وریکڑو دوسرینو سائی ہسی ہتری سویر چونڈا آئی تاوہ انتظار دھا کر آئیو نماز پڑھا آئیو منٹ آنے کڑو کو مسلو کو نے تاوہ تکویر لگ رہا ہے نماز پڑھا آئیو پوشمہ میں چارے نماز پڑھا آئیو وریکڑو آئیو منٹ پہ ری نماز پڑھا آئیو انتظاری کونڈا کریو اور مولیوی جا روڑ جیو بجے دکی نہ مجھے اے پگار گھنی صحیح مجھے کھیر جو بل گھر جو آئے اچھ ہزار بھی آ پر تاہاں کیا سی پگار دی نماز پڑھا آئیو اچھ ہزار بھی آ انہاں جو گھر جو کھیر صرف اچھ ہزار بھی آ مولیوی چاہ رہے گے صحیح جو کار بیوار اللہ نے جیلے اچھ ہزار بھی آئیو سائیانے نماز پڑھا آئیو برکت رہی لئی اگر تو خبر نہ چھا تو تھے تھے یو تو تو پو اے جکے مانو جنو بیچارن پہنی زندگی ورینیو ان دینکے اے پو اکڑے لی مسجد ماں پہنی چپل پاہندان نکرندان اے ونی کو بسرہ جی ریڈی کھولی دوا کو ونی بکرہ جو کارو بارکن دوا کو ونی میں جو کارو بارکن دوا چھو دا ہونے بیچارے گے من سب اللہ سائیں دے وٹوڑنوں پر اساہوں نے یو قدر کون پہ اساہوں نے قدر کون پہ وہ میتھا میٹک پڑھانے بارے گے اساہ بار مکلی دائیں انہیں گے چیشن جا اچھے ہزار اچھے ہزار ڈے ہزار بسیں فیزکس کیمسٹری انہیں علم انجلہ جان لا تیار ہوندائیں مولی مفت پہ پڑھائے تب انہیں دے آکرہ ہونائیں اے مولی تو مجھے شکر کے تھپڑا ہے تو اے ڈو متبرائیں اے با یہ تھا پر جویں سجو مانا یہ سمجھو آسمان متھے دیکھنا دو ہر انتظام میں ہکڑے کڑے مان ہوگی چاہتا مولوی ولو ظلم کرے علمان میں غلطی ہوا ہے وہ بھی انسان انویچارہ عالم میں غلطی تھی سگے تھے پر مجھے بھائی رہو دوستو انہیں جی اصلاح جو طریق ہوئے ہوا پیارے پیغمبر فرمائے مومن مومن جالا آر سی آئین وہ خاموشی بیچی انہیں گے سمجھائے اللہ سے انہیں گے مقام لنوا عزت لنیا وہ انہیں مسلدیں بیٹھوا وہ انہیں محراب میں بیٹھوا یہ کی میراسہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی تھی جائے دے وہ انہیں بیٹھوا مجھے غیر دوستو گائی لیو دا الہی ہے نا پر مختصر یہ ارض قیام تک کائنات میں یہ کو مانو اللہ یہ نظر میں موززا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظر میں موززا صحابہ یہ نظر میں موززا وقت جہے نیک ہیں صالحان جہے نظر میں موززا خدا رہا ابھی بونے جی عزت کئے جگہ نے لئی نفع سکوا اکثر یا گا دکھوئے انا گھٹ میں گھٹ اے انا فائلاوہ یہ جگہ دینی ادارہ ہلندڑن انہیں جو قدر کئے ہو علم پہنجے بچہ چھلی ہو پہنجے ہوئی مدرس ہو الحمدللہ جتے ہلندڑا ہی تھوڑی دیر میں انہیں یہ ریزلٹ تانی سامو کے اشکندازی ہنس کرے انہیں جے حوالے سامو مقامی جماعت کے گزار اشکنداز اردفے چوندو ہے انہیں کہ کامیاب کا ہے انہیں پہنجے بچہ چھلی ہو مسجد یہ کیا ہے انہیں میں جو ایسا جو امام آج جو ایسا میں نماغ پڑھائی تو مسلد بہت ہو اللہ سے انہیں کہ مقام دنو ہے انہیں یہ سی عزت پہ ہنے ہر طرح سا ہنے ادارن جا بہا ہمیلی بنجو جو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد پاک آئے آخری آل کرے گا افتو مکمل گیا سنے مہمانت بیٹھان پیارے پیغمبر فرمایا انسان دنیا چلے ہوئی دو دنیا چلنگاہ پہ ہونا جو نیکی جو سلسلو بندہ ہے پرٹنشن جو انہیں اجر ملے دو جو ہکڑی شے پانا علم جی خدمت عالم ہو بارا پڑھائے ہو یا عالم کون ہو علمی ادارن جی جتے مساجد ہیں مدارس میں سبق پڑھائے ہوئے جن تھا قرآن جا سبق پڑھائے ہوئے جن تھا محمد الرسول اللہ سمجھ حدیث سنجا انہیں خدمت گئی انہیں معنیوں کے وفات آپ کو بجر ملندو رہے دو اللہ صحیح پانا سب انہیں کم ان کو تاہیں گے معاف فرمائے پانا سب ان کے انہیں دینی ادارن جی صحیح معنی میں قدردانی کانی توفیق دا فرمائے اے انہیں علماء اہی جی کے سانے دینی شاگردن انہیں جی عزت کانی توفیق دا فرمائے اے انہیں جا انہیں جو ضرورتوں انہیں جو خیال رکھا انہیں جو خیال رکھا انہیں جی اللہ صحیح پانا سب ان کے توفیق دے جے کیا جی اسانی اندر روشنیا یقین جانو یا علم جی کریا علم جی انہیں دیئے کے پانا کے کوشش کرنیا اے جامنے ناہے دیا اے انہیں اللہ صحیح جو رحمتوں انہیں مانو انہیں پیارے پیغمبر انہیں مانو جی اللہ دعا ہون جی کو دینی علم کے وضائے تو اے انہیں اللہ جلہ پہ جو کوششوں پہ جو سرمایوں پہ جو وقت لگائے تو اللہ سے موتاون سب ان کے صحیح معنی میں عملی تفتہ فرمائے